بھارتی صفاق فورسز جن کو کشمیریوں کے خون کی لد پڑ چکی ہے نے ایک بار پھر کشمیر کو خون میں نہلاتے ہوئے چار نوجوانوں کو فرضی جڑپ میں شہید کر دیا قابل فورسز نے ان نوجوانوں کو پلواما، گاندربل اور کپوڑا ازلہ میں تلاشی اور محاصرے کی کاروائیوں کے دران شہید کیا بھارتی درندسپت فوجو نے دو نوجوانوں کو زلہ پلواما کے علاقے چوکلا ایک نوجوان کو زلہ گاندربل کے علاقے نونار جبکہ ایک کو زلہ کپوڑا کے علاقے راجوار میں اندازن گولہ باری کے ذریعے شہید کیا ہندوتو دہشتگرد فوجو نے چوکلا میں ایک نوجوان کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا ان شہادتوں کے نتیجے میں گزشتہ تین روز کے دران بھارتی درندگی کا نشانہ بننے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد ساتھ ہو چکی ہے اس سے قبل کشمیریوں کی نسل کشی پر عمل پیرا بھارتی قابض فوجو نے جمعرات کو دو نوجوانوں کو پلواما اور ایک کو سری نگر میں شہید کیا تھا خوریت قائدی نے سری نگر پلواما گاندربل اور ہندوارا کے علاقوں میں گزشتہ تین دنوں کے دران شہید ہوئے نوجوانوں کو زبردست خراجی کی تدپیش کیا انہوں نے کہا کہ قابض فورسز ایک منصوب بن سازش کے تحت کشمیر کی نوجوان نسل کو نشانہ بنا رہی ہے خوریت قائدی نے کہا کہ ان عظیم اور بے مثال قربانیوں کے تفیل بہت جلد کشمیر بھارت کی غلامی سے آزاد ہوگا اور بھارت کو عبرتناک شکست ہوگی بدناہ میں زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کے اہلکاروں نے بھارتی فوجوں کے حمراز جلال اسلامباد کے علاقے کوکرناگ میں ایک مدرسے پر چھاپا مار کر طالبات کو شدید تشرید کا نشانہ بنایا اور مدرسے کو سیل کر دیا اس گنڈا گردی کے خلاف علاقے میں شدید احتجاجی مظاہر ہوئے اور لوگوں نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے بھارت کے غیر قانونی زیر قوضہ جمہور کشمیر میں ممتاز صحافی فہد شاہ پر دوسری مرتبہ غیر قانونی سرگرمی سے متعلق کالے قانون یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے فہد شاہ کے وکیل امیر رونگا نے ذراعہ ابلاغ کو بتایا کہ ان کے موکل اور نیوز پورٹل دے کشمیر والا کے ایڈیٹر انٹیف کو گیارہ مارچ کو ان کے خلاف درج مقدمے میں پانچ روزہ ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں دیا گیا نرندر موڑی کی قیادت میں فستائی بھارتی حکومت نے مقبوض جمہور کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند چھانوے کشمیریوں کو بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا ہے نظر بندوں کو جمہور کی کوٹ بلوال جیل اور دیگر جیلوں سے نئی دہلی ہریانہ اور اتر پردیش کی مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا جبکہ مزید نظر بندوں کی منتقلی کا عمل جاری ہے جمہور کشمیر نیشنل پنثرز پارٹی کے کارکنوں نے تنظیم کے چیئرمن حرج دیو سنگھ کی قیادت میں نئی دہلی کے جنتر منتر پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بی جے پی مخالف نارے لگاتے ہوئے بھارتی پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تاہم پولیس کی باری نفری نے انہیں روک دیا حرج دیو سنگھ نے اس موقع پہ ذرائع ابلاغ کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے جمہور کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے کو دھورایا انہوں نے کہا کہ پانچ اگز دوہزار انیس کو مقبوض جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت منصور کرنے کا بی جے پی کی بھارتی حکومت کا فیصلہ کشمیری عوام کے دل و دماغ میں بھارت کے تئی شدید نفرت کا باعث بنا